موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین ومن تبعہم بإسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں ناظرین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ نفوس اور عظیم صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے قیادت اور شہ سواری جنگ و جدل حرب و ضرب ان تمام میدانوں میں اپنے جوہر دکھائے اور ساتھ میں علم کے میدان میں بھی ان کا بڑا درجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنا اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اس میں بڑی کوشش کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتق الدنیا وتق النساء حدیث پوری تو یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت تم کو اس دنیا کا مال و مطا اور اس کا عائش و آرام اور اس کی زیب و زینت یہ ساری چیزیں ان قریب دے گا اور میرے رسول نے جیسا فرمایا تھا وہ ہوا سچا ہے میرا رسول اور سچا ہے اس کو بھیجنے والا وہ اللہ تو جب دنیا آئے گی تمہارے پاس دنیا کی زیب و زینت آئے گی مال و مطا آئیں گے تو فرمایا کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا فتق الدنیا دنیا سے بچ کے رہنا بہت خطرناک چیز یہ ایسی لاجن ہے اس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا اس کے چکر میں جو فنس جائے نکل نہیں پاتا اس کے جال اتنے وسیع اتنے عظیم اور اتنے قوی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس کے جال میں فنسنے کے بعد پھر نہیں نکل پاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی ہزار و رحمت اہن پر دنیا کو پہچان کر فرماتے ہیں کہ غری غیری اے دنیا مجھے بہکا رہی ہے چل چل جا کسی اور کو جا کر بہکانا میں تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں میں نے تجھے طلاق طلاق بطا طلاق مغلضہ دی ہے لا رجعت علی فی میں اب تجھ سے رجوع نہیں کروں گا طلاق دے کے دنیا کو اپنی زندگی سے نکال دیا اللہ اکبر یہ تھے وہ عظیم رسول کے عظیم صاحبہ اکرام رسول نے کہا تھا دنیا سے بچنا تو ایسے بچے کہ دنیا کو مخاطب کر کے کہا بھاگیاں سے چل نکل دورو میں نے طلاق دی دوبارہ مڑ کر مت دیکھنا اس طرف وَتَّقُ النِّسَا اور عورتوں سے بچنا آج ساری دنیا میں جو فتن عورت کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں ہزار احترام کے باوجود اسلام نے عورت کو جو احترام دیا ہے جو عزت دی ہے وہ عزت و احترام اس نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو نظام اسلام نے دیا ہے اسلام نے حکم دیا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَا مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں فرمائے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ پردے میں رہیں يُعْرَفْنَ فَلَا يُوْذَيْنَ پہچانی جائیں یہ پاک باز باعفات باعث مطورتیں ہیں تاکہ شہدے غنڈے لچے لفنگے بددین بدکردار بدعمال براتکائی ان سے دور رہیں اور پھر دکھایا اسلام کے اس نظام ان تعلیمات نے دنیا والوں کو دکھایا کہ ایک اکیلی عورت حیرہ سے چل کر مکہ آتی ہے اکیلی اکیلی ایک اوٹ پر سوار ہو کے حیرہ سے لے کر مکہ تک سائیکلوں میل کے سفر کر کے آتی ہے اور کوئی اس سے چھو کہنے والا نہیں ہے آج دیکھو ہر دن معصوموں کے ساتھ بلاتکار مریض عورت جا رہی ہے ہسپیٹل میں وہاں اس کے ساتھ بلاتکار ہو جا رہا ہے معصوم بچی جاتی ہے اسکول میں پڑھنے کے لیے راستے میں اس کو کٹنیپ کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بلاتکار ہو جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے چھوٹی بچی جا رہی ہے کھیت میں باپ کو پانی روٹی لے کر تو اس کو وہاں پر پکڑ کر اس کا بلاتکار کر دیا جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ دنیا والوں نے پلس محکمے میں خواتین کو بھرتی کیا تو وہاں پر بھی باوجود اس کے کہ وہ پلس میں ہیں تھانے دار ہیں پھر بھی ان کی افت و عصمت محفوظ نہیں ہے ان کے ساتھ وہاں پر بھی یہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے آفیسوں میں کیا کیا ہو رہا ہے سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں آج عورت کے فتنہ سامانیاں اور تمام بڑے بڑے پلیٹ فارم فلم سے لے کر ریڈیو ٹیلی ویزن اور دوسرے سارے منچ عورت کو زیادہ سے زیادہ ننگا کر کے سماج میں پیش کرنے کا کام کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے معصوم ذہنوں کو جن کو ان باتوں کی کوئی سمجھ بھی نہیں ہونی چاہیے وہ وقت سے پہلے جوان ہو کر اپنی بہنوں کے ساتھ کل تک جن کو ہم اپنی بہن مانتے تھے ان کے ساتھ اپنے محلے کی رشتہ داروں کو پڑوسی کے ایک گاؤں کی رہنے والی خاتون کو حوث کا شکار بناتے ہیں اور اس کی عفت اور اسمت تار تار کر دیتے ہیں ہمارے رسول نے فرمایا تھا دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا ان کے محبت جھوٹے محبت کے جال میں پھنس کر تمہاری دینداری تار تار ہو جائے گی اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق بچے اور تمام عورتوں کا چاہے وہ کسی دین دھرام مذہب علاقے کی ہوں ان کا احترام کر کے عزت کر کے اور ان کی عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار ہماری کوشیوں کو قبول فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ مبرکہ دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے